کوئی احسان نہ سمجھے کہ میں سلام کار آیا ہوں اور میں سلام کرنے گیا ہوں انہوں نے بتایا کہ تم دینے کچھ نہیں جا رہے لینے بہت کچھ جا رہے ہو اور وہاں جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیتے کچھ نہیں ایک شام کے بزرگ مجھے ان کی بات یاد آگی جب انہیں کہا گیا کہ دیتے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو تمہیں بھی دیتے ہیں ہمیں کیسے محروم رکھیں گے ہمارا تو عقیدہ ہے جس کا عقیدہ نہیں اسے بھی دیتے ہیں تو اس نے کہا مجھے کیسے دیتے ہیں اس نے کہا تم یہ کہہ کہ یہاں دیتے کچھ نہیں دیتے کچھ نہیں حکومت سے تنخواہ وصول کرتے ہو یہ کہنے کی تنخواہ جو لیتے ہو یہ بھی سرکار ہی تو تجھے دے رہے ہیں تجھے چرواہ رکھا جاتا کسی کھیت میں اور تم جو جہاں کھڑے ہو کر تنخواہ وصول کرتے ہو تو کس کام کی وصول کرتے ہو کہ سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو اور لوگوں کو روک رہے دیتے کچھ نہیں دیتے کچھ نہیں حالانکہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے یہی کہنے کی تو ملتی ہے تو کہنے لگے جب تجھے محروم نہیں رکھتے تو ہمیں کیسے محروم رکھیں گے یہ متحدہ رب امارات کی جو کتاب ہے نہایت خوبصورت کاغذ کس کو شائع کیا گیا دلیل آپ دیتے ہیں جو ابودعود شریف میں ہے اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کتاب المناسق میں حدیث نمبر دو ہزار بیالیس ہے کہتے ہیں یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ سرکار جواب دیں گے اور مجھے برکت ملے گی دلیل کیا ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرما آج ہی نہیں قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے جو مجھے سلام کہے گا جواب میں خود عطا فرماؤں گا اس حدیث شریف کو بقاعدہ اس باب میں ذکر کیا اب یہ کمپنی جانے نہیں دے رہی اور وہ کہتے ہیں نیت سے جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میرا بڑا فائدہ اس میں مجھے برکت حاصل ہوگی اور اس میں اس حدیث شریف کو لکھا مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّا رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيَّا سَلَامِ مَا اور اللہ میں حصر کیا کہ یہ نہیں ہے کہ لاکھ بندہ سلام کہے میں ایک کو جواب نہ دوں ایک کم لاکھ کو دے دوں فرمایا نہیں نہیں اگر ایک منٹ میں دس لاکھ پڑے گا تو میں دس لاکھ کو جواب ارشاد فرماؤں گا رب مجھ پہ رد دے روح فرمائے گا میں توجہ امت کی طرف کرتا ہوں اور میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں اس واسطے یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا اور دوسری طرف جو ظلم و ستم ہے اس کو بھی سامنے رکھئے شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں اور تم خامخہ ان کی مضمت کرتے ہو یہ کتاب فضل المدینہ و آداب الزیارہ مدینہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کی زیارت کے آداب اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ ہر ہر مومن کی آداء کے خلاف آپ جانتے ہیں اس وقت حجی عمر کرنے والا کوئی نسان یہاں سے نکلتا ہے تو دو چیزوں کا احتمام ہر نسان اس کے لئے کرتا ہے جو بھی ملتا کہتا ہے میرے لئے وہاں بھی دعا کرنا اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب تم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤ تو میرا بھی سلام کہنا یہ ہر عاشق کا یہ عقیدہ ہر ایک کی محبت لیکن وہاں چونکہ سٹیپ پہ سٹیپ تبدیلی لائی جا رہی ہے اگرچہ نہ مٹا ہے نہ مٹے کا کبھی چرچہ دے رہا اس کتاب کے صفحہ نمبر تیس پہ لکھا ہے یہ میں نے انڈرلائن کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے کیوں ناجائز ہے کہتا ہے سلام کہنے کے لئے جانا چاہتا تو سلام تو ویسے بھی پہنچ جاتا اب باقی رستے تو ویسے ہی بند کیے کہ یہ نہ کہو بھردو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کے لئے نہ جاؤ وہاں ملتا کچھ نہیں باقی سلام ہی رہ گیا تھا ان کے لحاظ سے تو انہوں نے کہا سلام کے لئے جانا بھی سفر ناجائز ہے جو سلام کے لئے جانا چاہتا ہے جو سرکار کی قبر کی زیارت کے لئے اور سلام کہنے کے لئے جانا چاہتا ہے جھولی بھروانے کے لئے نہ بھی جانا چاہتا ہو صرف سلام کہنے کے لئے جانا چاہتا ہو کہا لا یشرا ہو یہ غیر مشروع ہے ناجائز ہے جس کے دوسرے لفظ پر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا کیوں ناجائز ہے کہتا ہے لینہ سلام علیہ ممکنن وحاصلن وہ سلام تو ویسے ہی پہنچ جاتا ہے پھر سفر کی ضرورت کیا اب ان کو اندازہ نہیں کہ سلام کہنے والے کتنے مجبور ہیں دور رہتے ہوئے اگرچہ پہنچتا تو ضرور ہے مگر وہاں جانے کا انداز جدا ہے اور وہاں کے سلام کا جواب انداز جدا ہے اس بات پر لکھتا ہے فَلَا حَاجَتَا الَا الَسْسَفْرِ الَا قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قبر کی طرف سفر کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لِمُجَرَّدِ السَّلَامِ الْيَحِي صرف سلام کہنے کے لیے اتنا سفر کر کے جانا چاہتے ہو تو سلام کہنے کے لیے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لِحَصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ تَبْلِيغِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامِ دُونَتْ زِحَابِ الْيَحِي اس واسطے کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ جہاں بھی پڑھتے ہو سلام لے جاتے ہیں جب وہ لے جاتے ہیں تو پھر سلام کہنے کے لیے سفر کرنا ناجائز اب یہ ترجمہ ہے صرف اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرنا سلام کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ایسا سفر غیر مشروع ہے ناجائز ہے کما لا يشرا تحمیل السلام لِمَنْ يُبلِّغُهُ لِلْرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موت ہی کہتے ہیں جیسے سلام کرنے کے لیے خود سفر کر کے جانا ناجائز ہے ایسے ہی ماذ اللہ کسی کو سلام دے کر بھیجنا بھی ناجائز ہے یہ اس کتاب پر کما لا يشرا تحمیل السلام تحمیل ہے کسی کو دے بھیجنا کہ تم میری طرف سے پیش کر دینا تم میرا سلام عرض کر دینا تم محبوب علیہ السلام کے سامنے میرا سلام پیش کر دینا تم تو یہ بھی کہتے ہو نا کہ وہاں سلام پاش پیش کر کے میرے لیے دعا بھی مانگنا اور سرکار سے میری حالت ذکر کرنا اور میری جولی کے لیے بھی سرکار سے ترخواست کرنا مگر دوسری طرف سے یہاں تک ہے کما لا يشرا تحمیل السلام کہ جس طرح پہلا کام ناجائز ہے ایسے دوسرا بھی ناجائز ہے پہلا کیا ہے سلام کے لیے خود جانا اور دوسرا کیا ہے کسی جانے والے کو سلام دے کر بھیجنا کہ آئی تک آپ نے سنا تھا کہ ایسا بھی معاملہ ہے اتنا بھی بغض اتنا بھی حسد کیونکہ دوسری طرف ادائے محبت ہے جب کسی نے جانے کا ارادہ کیا اگرچہ تین مہینے بعد جانا ہے تو سرکار کی محبت کی خوشبویں پہلے آ رہی ہیں جتنے دوست ملاقات کو آئیں گے جتنے رشتدار آئیں گے ہر ایک کہہ رہا ہے جانا ہے تو میرا بھی سلام دینا یہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور وہاں جب پہنچا ہے تو پھر بھی تذکرہ ہو رہا ہے محبوب علیہ السلام کے سامنے ذکر ہو رہا ہے محبوب آپ کا فلان عاشق تجھے سلام کہہ رہا ہے مگر ان لوگوں کو گوارہ نہیں وہ اس کو توحید کے منافع سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے محبوب کا ذکر اس کو آپوزیشن سمجھ رہے ہیں اور ان بدبختوں کو پتہ نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کا اعلان تو خود رب زلجلال نے کیا ہے اب دیکھو یعنی حسد یا بغض یا جہالت اس کو کس چیز کے ساتھ تعبیر کیا جائے میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ پسندیدہ ہیں اس لیے تو وہاں ہیں پسندیدہ اگر اس بنیاد پر ہے کہ جس کا تسلط ہو وہ پسندیدہ ہوتا ہے تو پھر قبلہ اول وہ رب نے کن محبوبوں کو دیا ہوا ہے تو یہ رب کی رضا اور ہے رب کی مشیعت اور ہے ایک قبضہ گروپ ابتلاع آزمائش ہے مسلمانوں کی اب دیکھو کمالا یشرا تحمیل السلام کسی مولوی سے اس کا ترجمہ کروالے ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہوگی یہ کعبے میں بیٹھ کے حجاز میں بیٹھ کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کہ جیسے وہ ناجائز ہے کہ سلام کے لیے خود آؤ ایسے یہ بھی ناجائز ہے کہ کسی کو سلام دے کر بھیجو تو اہل محبت کے لیے سارے رستے بند کر دیے جا رہے ہیں جبکہ جو دستور ہے صحابہ سے لے کر آج تک وہ ہے جو ابھی میں نے ملہ علیکاری امام مکی اور دیگر جو ہیں مسننفین ان کی طرف سے پیش کیا یہاں پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ صرف ناجائز ہی نہیں سلام دیکھ کے بھیجنا توہینِ رسالت بھی ہے ماذا اللہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے کہا یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ توہینِ رسالت ہے کیوں وَلِأَنَّ تَوْسِيَةَ بِتَبْلِيْغِ السَّلَامَ تَنَقْقُّ صلِّ مَقَامِ الْمُصْتَفَى صلِّ اللَّهِ اللَّهِ سَلَّمِ کہ جو سلام دے کے بھیجتا ہے یہ سرکار کے مقام میں نقص نکالنا ہے جو سلام دے کے بھیج رہا ہے ماذا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو عیب ناک بیان کر رہا ہے تنقص لے مقام المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہیں اہلِ محبت سلام دے کے خوش ہو گئے کہ میں نے اپنا دوست بھیجا ہے میرا سلام پہنچائے گا اور دوسری طرف سے جن کو پسند نہیں وہ الٹا توہین کا فتوہ لگا رہے ہیں یہ توہینِ رسالت ہو رہی ہے تنقص ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ اب توہین کیسے ثابت کرتے ہیں جب مت ماری جائے تو پھر کوئی چیز اندھیرِ اجالے میں فرق باقی نہیں رہتا ہم کہیں کہ وہ بے مثل ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں اب ہمارے خلاف توہین کی ایف ای آر کٹوانے کے لیے کیا جملہ استعمال کیا کہا اگر تم کسی کو سلام دے کے بھیجو گے تو پھر جب تم نے سلام دے کے بھیجا تو تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فوض شدگان کے ساتھ مصابی کر دیا ایک جیسا بنا دیا جیسے دوسروں کو سلام نہیں پہنچتا ایسی تم نے قرار دے دیا انہیں بھی نہیں پہنچتا تم نے شانِ رسالت میں تنقیز کی تم نے ان کو عام فوض شدگان کے ہمپلہ کر دیا یہ کہہ کے کہ میرا سلام پہنچانا تم نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے دوسروں کو نہیں پہنچتا ان کو بھی نہیں پہنچتا تم نے مساوی کر دیا ہے لہٰذا کا لا یشراو تحمیل السلاة کسی کو سلام دے کر بھیجنا یہ ناجائز ہے غیر مشروع ہے توہینِ رسالت ہے اس واسطے کہ وہاں تو سلام پہنچتا ہے اور دے کر کسی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب سوچیں آپ مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اس حد تک بھی آغلب ہونا تھا اس حد تک بھی گھڑ گھڑ کے دلیلیں پیش کرنی تھی کیا دلیل ہے ان لوگوں کے پاس پوری امت میں سے کہ آج تک قرآن سنت تو اپنی جگہ رہا خلفائے راشدین صحابہ تابین تو اپنی جگہ رہے پوری امت میں سے ایک کوئی چھوٹا سا مفتی بھی نہیں ملے گا پشری صدی تک جس نے یہ قول کیا ہو کہ جو سلام دے کے بھیجے محبوب علیہ السلام کی طرف وہ تو انہیں رسالت کے مرتکے بوتار ہر صدی کے آشکوں کی کتابیں پڑھ لو ہر دور کے آشکوں کا معمول رہا ہے کہ سلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ چونکہ ویسے بندوبست ہے فرشتے لے جاتے ہیں تو پھر دے کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ دلیل بنائی جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے بھی اتراز ہو جائے اس پر تو ابھی تک اتفاق ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہہ دو کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا تو کیا رب یہاں سے نہیں سنتا کہ وہاں کے لیے سفارش کی جا رہی ہے رب یہاں سے بھی سنتا ہے مگر وہاں جانے میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے یہ تو ایسے ہی کوئی دہریہ آج کھڑا ہو جائے کہ تم نے کیا دستور بنا رکھا ہے کہ کہتے ہو وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا کیا یہاں تمہارا رب نہیں سنتا کہ دعاوں کے لیے کہتے ہو وہاں جا کے دعا کرنا تو یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں غیروں کا مو کھوننے کے لیے یہ مباد مجسر کرتے ہیں یقین الرب یہاں بھی سنتا ہے وہاں بھی سنتا ہے مگر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انداز اور ہوتے ہیں سرکار سلام یہاں سے بھی سنتے ہیں مگر جب عاشق وہاں پہنچتا ہے تو پھر ستر ہزار جو روزانہ اتر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ جب بندوبست ہو پہنچنے کا تو علیدہ احتمام نہ ہو اس سے بڑی دلیل بھی حدیثری میں موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے سلام پھیرا اس نے فرمایا جو تم تسبیحات پڑھ رہے تھے فرشتے نور کی تھالوں میں رکھ کے میرے رب کے دربار میں پیش کر رہے تھے اب کوئی کہے جب اسے خود پہنچتا ہے رب خود سنتا ہے تسبیح کو تو پھر فرشتوں کی درمیان میں مداخلت کیسی ہے انکار نہیں کیا رہا سکتا فرشتے پہنچاتے ہیں حالانکہ رب خود بھی سن رہا ہے فرشتوں کے پہنچانے سے اب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ خود نہیں پہنچتا اور وہ سنتا نہیں ہے محبوب خود بھی سنتے ہیں لیکن جیسے رب کا دربار بہت بڑا ہے تسبیح کی شان بھی بہت بڑی ہے تو فرشتوں کو شان ملتی ہے کہ تسبیح رب کے دربار میں نور کے تھالوں میں رکھ کے پیش کرتے ہیں یہاں فرشتوں کو شان بخشی گئی کہ محبوب سنتوں خود بھی رہے ہیں مگر درود کی شان بھی بڑی ہے سرکار کی شان بھی بڑی ہے تم لے جاؤگے تمہیں بھی شان مل جائے گی اس واسطے وہ ایک مستقل شان دینے کا طریقہ ہے کہ انہیں شان دی گئی ہے لیکن دوسروں کو تو شان سے محروم نہیں ہونا چاہیے اس واسطے جو سلام لے کے چاہ رہا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سرکار کے دربار میں ویلیو اس کی بھی ہے کہ سنا میں نے خود بھی تھا مگر اس کو بھی حصہ مل گیا ہے یہ لے آیا ہے اور یہاں پر دلیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا بات اموت ہی کہ ظاہری حیات میں چتلو ٹھیک تھا کہ صحابی کوئی سلام لے کے آ جائیں کہ محبوب میں آئے ہوں میرا پڑوسی بھی سلام کہہ رہا تھا کہتے ہیں موت کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہے تو کیسا برا ذوق ہے ان لوگوں کا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا وَبَادَ الْمَوتِ مَحبوب مَاد مَوتِ کے کیا ہوگا فرسولو ان اللہ حرم على الارض انتاکل اجساد الانبیاء فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَكُو فرم موت کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ کا نبی بعد از مثال بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ فرق کرنا کہ اس وقت تو جائز تھا کہ کوئی سلام لے جا اور اب نہ جائز ہو گیا یہ کس منطق کے تحت ہے جبکہ محبوب علیہ السلام کی حدیث جو ہے ابھی جو میں نے پڑھی وہ دوسری کساب سے ابو تعود سے مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلَيْهَا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وہاں پر يُسَلِّمُ مُزَارِحَا کا سیغہ ہے تو اس کے پتا کیا چلا کہ ظاہری حیات میں جو سامنے آکے کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے اور دنیا کے کسی کونے میں جو کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے مدینہ شریف میں مکہ والوں کا سن لیتے تھے کیونکہ يُسَلِّمُ مُزَارِحَ ہے جو بھی کہتا ہے میں سن لیتا ہوں تو جب اس وقت دور سے سن لیتے تھے مگر جو لاتا تھا لانا اس کا بھی جائز تھا اس بنیاد پر آج بھی دور سے اگر سن لیتے ہیں اگرچہ لیکن جو لے کے جا رہا ہے سلام سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس میں کسی طرح کی کوئی قباہت نہیں ہے بھیجنے والے کی بھی شان ہے جو لے جا رہا ہے اس کی بھی شان ہے اور محبوب علیہ السلام کرو فرماتے ہیں تو دونوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے